بسم اللہ الرحمن الرحیم حکوم اس وقت ٹیلیویجن کو دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سرمایہ پرس زینیت کے وہ حکمران جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہیں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے آئین سارا انہوں نے بنایا ہو یا ان کے آبا اجداد نے بنایا ہو اور وہی اس کے رکھوالے ہوں لیکن ناظرین دیکھنا آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا اور جب یہ بن گیا پاکستان تو پاکستان میں کیا اس آئین کے مطابق فیصلے ہوتے رہے کہ نہیں کہیں ہمیں مرشلہ نظر آتا ہے کہیں ہمیں جمہوریت پورے طریقے سے پنپتے ہوئے نظر نہیں آتی اور آج دوہزار تئیس میں ایک بار پھر ہم مشکلات کا شکار ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں آئین ہی کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم اس پروگرام میں آئین ہی پہ بات کریں گے دو سوالات آپ کے سامنے رکھیں ہیں تیسر سوال بھی یہی رکھیں گے کہ مستقبل قریب میں اس آئین کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں چیئرمن آل پاکستان مسلمینک جناب اور پاکستان کے آئین کے خالق میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین یہ جو پاکستان کے آئین کے خالق میں بولتا ہوں یا کہا جاتا ہے قصوری صاحب وہ واحد شخصیتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان بنانے والوں میں سے واحد ایک زندہ رہ گئے ہیں اور ان کی زبانی ہم سنیں گے آج کہ انیس سو ترہتر کے آئین منانے میں کتنی مشکلات تھی اور جب یہ بن گیا تو آج یہ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں مزید سیاک و سباک کے ساتھ گفتو آپ کے سامنے رکھیں گے قصوری صاحب ویلکم ٹو در شو شہدیل قصوری صاحب تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ آج قوم یا حکمران جو منا رہے ہیں پچاس سال کانسٹیوشن کے پورے ہو گئے تس اپریل نائنٹین سیمٹی تھری کو یہ پاس ہوا تھا لیکن ایک دو میں آپ کے سامنے زاویہ رکھ لیا کہ عوام کی صورتحال میں ہے اور یہ قوم کی صورتحال میں ہے اور دوسری در حکمران کیا کر رہے ہیں تو اس پہ ذرا تفصیلی جائزہ آپ لیں گے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کی کتنی مشکلات تھی پاکستان کو جب یہ آئین پاس ہوا دیکھیں مدیل بات ہے کہ ریاست جو بنتی ہے اس کے تین اہم جز ہوتے ہیں ریاست کے عوام حکومت اور ٹیلیٹری یہ تین چیزیں جب ہوں تو ریاست بن جاتی ہے جب ریاست بن جاتی ہے تو ریاست کو رواں دواں کرنے کے لیے اس کو چرانے کے لیے ایک عمرانی معاہدہ درکار ہوتا ہے جس کو ہم آج جو ہے قانون کی زبان میں اس کو constitution کہتے ہیں constitution جو ہے وہ قوموں کے اندر ایک جوڑ پیدا کرتا ہے اور جو قومیں without constitution چل رہی ہوتی ہیں اس میں ایک ٹکراؤ کی صورت کسی وقت بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہ جو اصول ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے اس کا وہاں فقدان ہوتا ہے تو چیز یہ ہے کہ میں پہلے تو آپ کو تھوڑی سی پاکستان کی constitutional history دوں گا اور پھر میں 73 کے آئین پر آؤں گا چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان بنا 1947 میں 14 اگست کو تو اس وقت جو ہم ہندوستان متعدہ ہندوستان کے حصہ تھے تو اس وقت متعدہ ہندوستان میں جو constitutional document جو راج تھا وہ تھا 1935 کا act اچھا اور 1935 کا act کے تحت جو تھا اس وقت کا ہندوستان چل رہا تھا جس میں کہ پہلی دفعہ ہندوستان میں federal court of india بھی establish کی گئی اس سے پہلے جو appealے تھیں وہ charter high court charter high court جو تھے وہ تھے Bombay Calcutta Madras اور بہت بعد میں پنجاب کا high court اب یہ جو تھے ان کی appealے پہلے جاتے ہیں پیروی کانسل میں اب جانی شروع ہو گئی اپنا federal court of india میں اب جب partition ہوئی تو partition پھر ایک constitutional document کے تحت ہوئی اس کو کہتے ہیں Indian independence act of 1937 اس act کے تحت partition ہو گئی جب partition ہو گئی تو اب جب بٹوارہ ہو گیا تو ہمیں جب assembly جو ہمیں ملی وہ جو مسلمان membran تھے اپنا ہندوستان کی constant assembly میں وہ ہمارے ہاں آ گئے تو ہم نے پہلے جو سلسل شروع کیا تو ہم نے 1956 تک ہمارا جو ملک ہے وہ نائنٹین 35 کے ایٹ کے تحت چلتا رہا اس کی little modification اس میں amendments کر کے ہم اس کے ساتھ ہی اپنا ملک کو چلاتے رہے تو پہلی بار جو پاکستان میں آئین بنا وہ 1956 میں بنا جو اس سے پہلے جو ہندوستان جو تھا ہندوستان نے 1950 میں اپنا آئین بنا لیا اور 1950 میں اپنا آئین بنانے کے بعد انہوں نے یہ جو تھا ذمہ دارہ سسٹم یہ سارا ختم کر دیا اور اسی لیے ہی آج وہاں جو جمہوریت کی جو جڑے ہیں بہت مضبوط ہیں کیونکہ وہاں constitencies جو ہیں وہ ذمہ داروں کی constitencies نہیں ہے وہ پارٹیوں کی constitencies ہے کہ یہ اپنا constitencies جو ہے یہ اپنا بی جے پی کی ہے یہ اپنا کانگرس کی ہے تو constitencies جو ہیں وہ پارٹیز کی ہے وہ افراد کی نہیں ہے ہمارے ہاں 56 میں آئین بنان اور 56 میں سے پہلے 47 سے 46 تک کوئی سات اور آٹھ ہمارے ہاں وزیراعظم بنائے گئے بلکہ ایک دفعہ ازراح مزاق جوال نہرو نے کہا کہ میں تو اتنی دھوتیاں نہیں بلتا جتنے پاکستان میں آئین بدلے گئے تھی وزیراعظم بدلے گئے تھی اب جب آئین بنا 56 کا تو وہ 56 کا جو آئین ہے وہ بڑی مشکل سے کوئی کوئی دو سال چند مہینے چلا اور اس کے بعد سات اکتوبر 1958 کو جو ہے اپنا سکندر مرزا نے جو ہے مارشلہ جو ہے اس کا ڈیکلریشن کر دیا اور اس نے اپنے آرڈر سے ایزی پریزنٹ اس نے ایوب خان کو جو تھا چیف مارشلہ ایڈورسٹریٹر بنا دیا اور وہ خود ایزی پریزنٹ رہا ایکیس دن کے بعد یعنی ستائیس یا اٹھائیس اکتوبر 1958 میں اسی سکندر مرزا کو بھی یو خان نے فارغ کر دیا سو ہی ٹوک اور ایزی پریزنٹ ایزی 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 چیف مارشل ایڈورسٹریٹر اور یو خان نے ایک آئین بنایا وہ خلاتا ہے پاکستان کا constitution of 1962 یہ جو باسٹ کا جو آئین تھا یہ presidential form of government تھا یہ جو 1956 کا constitution تھا this was a parliamentary form of government and 62 کا constitution تھا it was a presidential form of government تو یہ چلتا رہا یوب Khan step down on 26 of March 19 1969 and then یایہ خان took over یوب خان نے اپنے ہی آئین کو جو ہے فالو اپنی کیا حالان کہ اگر پریزیڈنٹ کسی وقت مر جائے یا رزائن کر دے اپنا جوب تو اس صورت میں سپیکر آف دی نیشنل سیمبلی آٹومیٹکلی بکام دی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو سمچا دی اس کا نام تھا اس کو بجائے ہیڈ اور کرنے کے جنرل یایہ خان جنرل یایہ خان نے بھی ایک ڈاکومنٹ دیا لیگل فریم وک آرڈر جس کے تحت پاکستان میں جو ہے الیکشن ہوئے 1970 میں اس الیکشن میں جو تھی اپنا جہاں تک شیخ مجیب ریمان کا تعلق تھا اور مجارٹی کے ساتھ جیتا ایک تو نورل امین صاحب کی جو کہ قائد عظم کے ساتھی تھے اور دوسری راجہ جو کہ چکمک ٹرائب کا سردار تھا اس کے علاوہ سائی سیٹیں جیت گیا تو وہ کوئی 167 سیٹیں جیت گیا اور یہ یہاں ویسٹ پاکستان میں آوٹو 131 82 سیٹیں جو تھی وہ پیل پارٹی جیت بھٹو جو تھا وہ پاور ہنگری تھا اس نے اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کوئی دعو پر لگا دیا اور اس نے اور یایہ خان نے مل کر پاکستان کے ایسے حالات پیدا کر دیئے کے سولہ دسمبر 1971 کو پاکستان جو تھا وہ تقسیم ہو کے دو ہستوں میں تقسیم ہو گیا بنگلہ دیش اور جو پاکستان تھا اب وہ بن گیا موجودہ پاکستان اچھا اب اس بیس دسمبر 1971 کو اسی یایہ خان ہینڈڈ اور پا تو ذرفکار لی بھوٹو جس کی ساری سیٹیں جو تھیں وہ کوئی 82 تھی تو وہ اس کو پریزنڈ پر آ دیا گیا اور ساتھ ہی وہ چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر ایکچولی اس کی پاور جو وہ جو ڈراؤ کر رہا تھا وہ اسے انڈر دی مارشلہ کر رہا تھا چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کیوں آئین تو تھا ہی کوئی نہیں ذرفکار لی بھوٹو جو پہلی دفعہ ذرفکار لی بھوٹو جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کا دلدادہ جمہوریت کا قائم کرنے والا سمجھتا تھا اس شخص نے جو اقتدار سبھالا وہ ایز چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر اور فرس ٹائم دنیا میں ایک سیولین جو پولٹیشن بکیم چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر یہ صلصہ جو تھا اپریل تک چلا اور اپریل میں اپنا 1972 کا ایک انٹیرم کونسٹیوشن آیا یہ جو 1972 کا انٹیرم کونسٹیوشن تھا یہ پاس ہو گیا چودہ اپریل 1972 کو اور یہ بھی جو تھا it was also presidential form in its nature تو بھٹو became now president of Pakistan under that constitution پھر یہ سلسل چلتا رہا تو ہم اس انٹیرم constitution کے تحر we started meeting as a legislative assembly of Pakistan 19 فوری 1973 کو the president of Pakistan through اپنا notification through a decree اس he declared the legislative assembly of Pakistan as a constant assembly تو انیس فوری کو پہلا inaugural session ہوا اور وہ اس hall میں ہوا جو کہ اپنا جو کہ state bank کا hall تھا اس وقت assembly تو تھی نہیں کیونکہ assembly جو تھی اس وقت بنگلہ دیش میں اس پاکستان میں تھی تو وہ تو چلی گئی تھی بیلڈنگ سی جس میں اسیمبلی کا سیشن ہو سکتا تو جو state bank کی بیلڈنگ تھی اس میں جو ہے اسیمبلی کا سیشن ہوا تو انیس فوری کو سیشن سٹارٹ ہوا اور اس کو جو جیسے میں نے کہا صدر نے اپنے ایک نوٹیفکیشن اپنا ایک گیزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کو ڈیکلیر کر دیا ایز کانسٹن سیمبلی آ پاکستان انیس فوری کو جو پہلا سیشن تھا اس کی میں تھوڑی سی روح داد تاکہ آج ہم دن میں آ رہے ہیں بتاؤں کہ اس وقت انوارمنٹ کیا تھی انوارمنٹ یہ تھی کہ تینوں سورسز چیف اور چیرمن جی ایچ کو میں کام کر دی ور آل سی ور ڈیریکٹڈ تو اٹین دی سیشن دی اناگرال سیشن آف دی کانسٹن سیمبلی وہ بیٹھے ہو تھے پوری سپریم کورٹ بیٹھے ہوئی تھی پھر وہاں جو تھے چاروں صوبوں کے گاورنر تھے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر وہاں صوبوں کے چیف سیکرٹری اور فیڈرل گورنمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری اور ابو ایوری باڈی وز بائی آرڈر فیڈرل گورنمنٹ آلم یہ تھا کہ افیشل گیلری میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی لوگ جو آئیلز سینہیں بانی تھی ان پر لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اتنا یا نہیں اور ٹوٹل سوکر میمبر جو تھی وہ 146 تھی تھی وہ آل پیزن پیزن آل پیزن جو گیلری تھی اس میں تمام دپلومیٹک کور اے تو زی جتے بھی یہاں بیسی تھی ان کے ان کی دپلومیٹک کور ایدھر 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 بی ایر 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 اور شاڈی فیر نمبر ٹو دی ور سٹن دی ایر 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 سیشن ایر کانسی آل پاکستان اب چیز یہ ہے کہ عبدال حفیظ پیز آل 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 تقریر میں جو سیلین پوائنٹ تھے اس آل آل اپنا کانسیٹیشنل ڈرافٹ کے وہ اس نے انٹریڈوس کیے اچھا جب وہ اس نے تقریر کر لی اور وہ بیٹھ گیا تو اس وقت جو سپیکر تھے اس وقت تھے چودی فضل اللہ صاحب جو بعد میں پاکستان بن گئے اچھا تو چودی جناب عبدالولی خان صاحب کو عبدالولی خان صاحب کو انہوں نے ڈریس کیا کہ ولی خان who will open up the debate on behalf of the combined opposition تو ولی خان got up and he said Mr. Speaker sir Mr. Ahamar رضا خان قصوری will open up the debate now this was a huge big honor کیونکہ law تو دن میں دو دو تین تین بن جاتے ہیں آئین قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے اور اس آئین پر debate کا آغاز on behalf of the combined opposition میں نے کیا اور اس کا اختتام بھی میں نے کیا اور میں نے کوئی ڈیرھ دو سو کے لگ بگ amendment فائل کی ہوئی تھی اور کیونکہ میں نے اپنا ناکام فائل کیا ہوا تھا لہٰذا second reading میں کوئی مجھے سو ڈیرھ سو دفعہ اپنا ایک ایک commandment پر بات کرنے کا مختصر یہ کہ اگر آپ constitution debate پڑیں تو اس میں وہ ایسے لگتا ہے کہ پوری قصوری نہ قبضہ کیا وہ ہی بول رہا ہے ہر issue کے اوپر تو وہ پھر آئی اوپن ڈیویٹ وہ میری کوئی تین گھنٹے کی تقریر ہے اچھا تین گھنٹے دی دو دن میں نے ایڈرس کیا ایک دن پہلے دن تو پھر اس کے بعد سیشن دن ہو گیا پھر پھر میں نے اپنا جو تھا اپنا فلور لیا اور اس کے بعد میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو اس کو کہ کچھ پوشن کچھ لوگوں نے سیلیکٹ کر کے اسی اپنا اس پر اپنا سوشل میڈیا کو ڈالا ہے اور اس کو کوئی پانچ چھے لاکھ لوگوں نے اس سیلیکٹ پوشن پڑے ہیں اور ان کے کومنٹس دیکھنے والے ہیں اسی اور انہیں کہ آفرین ہے احمد قصوری تم نے حق ادا کر دیا میمبر شیپ کا جو میں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ضروری تھی ان کا میں نے ذکر کیا اب یہ جو ہمارا جو آئین ہے سیونٹی تھی کا اس کے دو امپورٹنٹ جو ہیں پوشن ہیں ایک چیکٹر ون جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اپنا آرٹیکل ٹونٹی فائف ٹونٹی سکھ تک جو اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کا تسکرہ ہے اور دوسرا ہے پارٹ ٹو دی پرنسپل پرنسپل آف پولیسی وہ پرنسپل آف پولیسی بنا دی گئی ہے کہ یہ وہ پرنسپل آف پولیسی ہیں جس پر جو ریاست میں جو حکومت ہے عوام کی خدمت کرتے ہوئے یہ پرنسپل جو ہے راج کرے گی تو وہ عوام کی خدمت کر سکے گی سو عوام ناس باقی سارا پرسیجر ہے کہ اسیمیلی میں کیسے الیکٹ ہوگی اسیمیلی کب بیٹھے گی کیسے ڈیویٹ ہوگی پریزنٹ کے کیا پارز ہیں کب کیسے قسم لے گا جو جو پرسیجر کہ عوام ناس کے لیے دو ہی چپٹر ہیں چپٹر ون باقی سارا پرسیجر ہے تو وہ اس میں میں نے بڑا میجر رول ادا کیا تو یہ جو تھا اپنا جو کونسٹیوشنل ڈیویٹ اچھا میں بتانا یہ جاتا ہوں کہ کمبائنڈ اپوزیشن میں کون کون لوگ بیٹے ہوتے کمبائنڈ اپوزیشن اف کورس والی خان وز دی وز دی لیڈر اپوزیشن اس میں مفتی محمود شاہ مرنورانی پروفیسر غفور اپنا بزنجو سارے قضاور شخصیات اپنا صدار شوکت اپنا میاں محمود الیکسطوری اپنا اس طرح سارے you think of a leader in پاکستان and he was sitting at the floor of the house اس میں you see the youngest member I was the youngest member of that 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 constitutional assembly تک youngest member کو یہ عزت اعترام دیا گیا کہ وہ جو پاکستان کی جو آئینی constitutional history ہے اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بہت بڑا مقام دیا گیا کہ اتنی پاورفل سیمبلی کے ہونے کے باوجود بھی نورمالی تو میرے جیسے بندے کی باری آخری میں کہیں آتی but I opened up the debate and I wound up the debate تو چیز یہ ہے کہ جہاں تک ففٹی سکس کا جو آئین تھا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم اور اس میں جو فیڈرلزم تھا اور آہ سکسٹی سکس کا سیونٹی ایس پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ ایس پاکستان کی مجارٹی بنتی تھی ایس پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں ایک ون یونٹ بنا دیا گیا ویس پاکستان چاروں یہاں پاکستان اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایس پاکستان کی مجارٹی کو کرٹیل کیا جائے کیا یہاں کا جو پنجاب کا چودری سندقہ وڈیرہ اور بلوچستان کا سردار اور اپنا جو فرنٹیر کا خان تھا وہ سارے خوص زدہ تھے مشغلی پاکستان کی لیڈرشپ سے کیونکہ لیڈرشپ جو تھی وہ لو لو میڈل کاس یا میڈل کاس سے وہ جیت کے آ رہی تھی اب ان کو پاس تھا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ بڑے قسم کے لینڈ ریفارم لائے گی یہ لیڈرشپ بڑے قسم کے فارم کریں گی اور یہ جو انگریز کے بنائے عودے تھے جس کے ذریعے انگریز دیسٹرٹ ایڈریشن کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا ان کی پاس کو کٹیل کیا جائے تو یہ جو تھی اس ملوک اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے ایسٹ پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے ایدر ویسٹ پاکستان بنا دیا اور اس کی برابر سیٹے کر دی چیز یہ ہے کہ نائنٹین سیمٹی تھری کا جو آئین آیا اس میں جو ایک جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرن نوم یعنی وہ آئین کا مغز ہے وہ کیا ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نمبر دو اس فیڈرلزم نمبر تھری دی دی انڈیپیننس اور نمبر فور فنڈرمنٹل رائٹس نمبر فائیو اسی دی اسلامی پرویزن آف دی کانسٹیوشن تیس یہ سرس ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے مزید اس پہ گفتوک جائے رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ناظرین آج گورڈن جیبلی آف کانسٹیوشن بنائی جا رہی ہے یہ پاکستان میں یعنی کہ پچاس سال ہمارے آئین کو مکمل ہو چکے قصوری صاحب بڑی سہراسل گفتوک کر رہے تھے سیاہ کے ساتھ قصوری صاحب بات کر رہے تھے یہ جو چار پوائنٹ پوائنٹس انڈیپنڈنس آف جوڈیشری فیڈرالیزم یہ ساری تو لاثری جو پوائنٹ کیونکہ آپ کا انٹریبل آ گیا لاثری جو پوائنٹ ہے جی گرن نام کا وہ ہے ٹرائکاٹومی اپار اچھا یہ اب کونسٹیوشنل ٹرم ہے اس کے میں سلیس اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو ریاست کی حاکمیت ہے وہ منقسم ہے تین حصوں میں وہ تین حصے کیا ہیں عدلیہ انتظامیہ اور مکننہ اور یہ تینوں کو تینوں جو ہیں اپنے اپنے جو ریاست کے جو جزو ہیں یہ تینوں تینوں جز جو ہیں یہ چائلڈ آف دی کونسٹیوشن دی ڈراؤ دی پار فرم دی کونسٹیوشن اگر کونسٹیوشن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ پار دیکھ ایکسرسائز جو کونسٹیوشن میں نہیں لکھا وہ پار خود بخود اٹین نہیں کر سکتے سو کونسٹیوشن نے ان پر قطگن لگا دی ہے کہ یہ تمہارے اختیار ہے پارلیمنٹ کو کہہ دیا یہ اپنا اختیار ہے مکالنہ کا یہ ہے عدلیہ کا اور یہ ہے انتظامیہ کا اور ان کے دائرہ اختیار کو بھی آئین نے تذکرہ کر دیا ہے اور آئین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ ادارے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتے رہیں گے اور پھلانگ کے دوسرے کے دائرے میں نہیں جائیں گے جب تک سموت سیلنگ آف دی کانسٹیوشن ہوتی رہ گی جیسے ہی کوئی ادارہ اپنے جو ہے کار کردگی سے ہٹ کر دوسری کی کار کردگی میں مخل ہوگا تو وہاں کانسٹیوشنل کنفرٹیشن آ جائے گی وہاں ٹکراؤ آ جائے گا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ اپنا جو سپریم کامات جاری کیے ہیں الیکشن کے بارے میں اور آرڈرز کیے ہیں اس کو آگے جو ہے پارلیمنٹ نہیں مان رہی پارلیمنٹ اس کے خلاف ایک لاؤ لے کے آگئی ہے تو یہ جو کانفرنٹیشن ہے اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جو چلانے ان اداروں کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے اپنا سلجے ہوئے لوگ نہیں ہیں وہ زیرک لوگ نہیں ہیں وہ اس میار کے لوگ نہیں جو کہ میار ہونا چاہیے لہٰذا ان کو اپنی انسٹیوشن کے تقدس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس انسٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بس انسیمبلیوں میں آپ کے جو میمبرز ہیں ان کی شکل و صورت ان کا کپڑے پہننے کا سٹائل ان کی بات کرنے کا طریقہ ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ منصفل کمیٹی کے لیول کا ہے اب منصفل کمیٹی میں ہوتے شاید لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ممبر بڑیاں بڑکا مارد آکے پارلیمنٹ نا ایڈوکیشن وائز نا بہیویر وائز نا انٹلیک وائز نا مطانت کے لحاظ سے کسی لحاظ ہو تب ہی تو آپ کا سسٹم چل نہیں رہا دیکھ سسٹم جو ہے اس کو فرشتر سے آکر نہیں چلانا سسٹم تو دے دیا ہم نے سسٹم کیا ہے 1973 کا اب اس سسٹم میں جب تک اس اہلیت کے لوگ نہیں آئیں گے تو سسٹم کیسے آگے بڑھے گا یہی وہ ریزن ہے کہ سسٹم تو ہے لیکن سسٹم کے چلانے والے نلائق اور نا اہل لوگ ہیں اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ ریاست نے اور قوم پر تھے کیا میں اس ذمہ داری کے اہل ہوں اگر نہیں ہوں تو کم اس کم میں آئی گیا ہوں تو میں کوشش کروں کہ اپگریڈ کروں اپنا نالج اپنا ذہانت کو اپگریڈ کروں اپنے تجربے کو اپگریڈ کروں تاکہ یہ جو سسٹم میں میں آیا ہوں جس انسٹیوشن کو میں نے لوگوں کا جو ہے ایک اعتماد اس سسٹم کے اندر ڈیویلپ ہو انفرچنٹلی وہ لوگوں کا اعتماد اٹھ کیا ہے بالکل اٹھ کیا ہے سسٹم کلاپس ہو چکا ہوا ہے تو اب چیز یہ ہے مثلا آج اپنا ایک سپریم کورٹ کے جاج وہاں بیٹھے ہوئے تھے آج یہ دیکھیں جی پارلیمنٹ کا جلاس چل رہے گولڈن جو جراس وہ پارلیمنٹ کا جراس تنیز تھا تو وہ اپنا جو ہے جشن منا رہے تھے کس کا قصوری جشن وہ کہاں جا رہے ہیں آئین کا اسی گولڈن جیوبلی منا رہے تھے لیکن پھر بھی اسی اس جج کو اپنا ان وہ بڑے سینئر قسم کے جج ہیں ان کو نہیں جانا چاہیئے تھا اسی سیاست دانوں کے اندر اور پھر لوگوں کے شک و شبات ہے کہ فلان جاج فلان کی جو در ملا ہوا فلان جاج جو در ملا ہوا تو وہ شکال آپ کے آپ موقع دینے کہ لوگوں کے وہ شکال اور مضبوط ہو جائیں تو چیز یہ ہے کہ جب ہم نے law practice سٹارٹ کی تھی تو سمانے میں کہتے ہوں تھے کہ ججز جو ہے وہ لوگوں کی شادیاں یا لوگوں کی سالگراؤں بلکل نظر ہی نہیں آتے تھے بلکل بلکل ایک ہرمٹ کی طرح ایک سادو کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے وہ اور ان کی فیملی وہ ہی ان کا مرکز ہوتا فیملی پہ تھی وہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے اپنا سر عبدالرش اپنا پرائم نیسٹر لیاقت علی خان نوافضہ لیاقت علی خان لاہور آئے تو انہوں نے اپنا سر عبدالرشید who was the first chief justice of پاکستان ان کو اپنے سٹاف کے ذریعے دعوت دی کہ آج اسی جو کافی ہے وہ میرے ساتھ آکے پیئے اسی تھی تو chief justice نے معذرت کر لی انہوں نے کہا آہ مستر پرائم نیسٹر آہ بہت سارے مقدمات جو ہیں اپنے حکومت کے حکومت پاکستان کے وہ ہمارے سامنے ہیں ان ان مقدمات کی کی وجہ سے میرے لیے آہ کے ہاں آہ کافی پارٹی پانا مناسب نہیں ہوگا میرے لیے میرے منصب کے مناسب نہیں ہوگا یعنی پرائم نیسٹر کا وہ انکار کر رہا ہے حسیدی یہ تھا level of judiciary تو چیز یہ ہے کہ اب اس کو اس کو ڈیمج کرنے والا اس کا سٹارٹ ہوتا ہے چودری افتخار سے چودری افتخار چودری افتخار افتخار بابر سے ہاں افتخار چودری افتخار افتخار چودری افتخار یعنی وہ شخص ہے جس نے نیون رکھی یہ ساری سیاست کی سسٹم کی کو کو ڈی سٹیبلیز کر دیا دیکھیں کہ لائر جو ہیں پولیس کو مار رہے ہیں ججز کو مار رہے ہیں ججز کے اسی آفسر کو اپنا تعلے لگا رہے ہیں اسی کوئی ریلیف رہنا ہو تو پچیس تیس جو ہیں جج لوئرز ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ گھور گھور کو جج کو دیکھ رہے ہیں وہ جج کو جج کو فکر پڑ جاتا ہے کہ میں کہیں میری عزتی عزت سعداد ہی نہ جاتی جاتی ہے اور وہ ڈر کے مارے فیترے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ ساری ڈیویلیمنٹ جو ہے یہ جو سو کالڈ لائرز مومنٹ تھی جس کے تین پیغامات تھے جموریت انڈیپینڈنس اور جوڈیشری اینڈ رول اف لاؤ اور میں واحد آدمی تھا پور پاکستان کی لائرز ایکیلہ 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 کہ یہ جو مومنٹ ہے اس سے فورن فنڈیڈ مومنٹ اس سے نہ یہاں جمہوریت آنی ہے نہ یہاں رول آف لاؤ آنا ہے نہ یہاں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری آنی ہے پاکستان ایسے ہی ڈیویلیمنٹ چلتا رہنا ہے لیکن پاکستان اس مومنٹ سے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا اور وہی ہوا کہ وہ جو ساٹھ ساٹھ روپے کا ڈالر تھا وہ آج دو سا پچاسی روپے کا ڈالر ہوا پڑا ہی تھی اور بینگوائی جو آسمان کو چھو رہی ہے نوکریاں جو ہے نئی تو ملی نہیں جو جو آلرڈی ہیں وہاں سے لے آف ہو رہے ہیں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں تو یہ ملک کے حالات ہیں بڑے افسر حالات ہیں اور اس کا جو بنیادی جو جو ہے کہ وہ اداروں میں ٹکراؤ ہے دیکھیں قومیں بڑے بڑے کریسس سے نکل جاتی ہیں اگر ان میں اتفاق ہو اور اتحاد ہو اور یکس ہوئی ہو ان کی پالسیز میں یہاں تو کٹھا بیٹھنے کو کچھ تیار نہیں ہے یہاں تو ایک گالی گلوچ کی سیاست ہے یہاں تو دست و گربان ہوئے ہوئے ہیں لوگ اور کسی کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے اس ایکٹ سے جو ہے ریاست پاکستان کمزور ہو رہی ہے تو چیز بھی ہے کہ کمنگ بیک ٹو چودی افتخار اس نے جو ہے بہت سارے جو ہیں سب سٹانڈرڈ جو لائرز تھے ان کو اس نے ایلیویٹ کر کے ججز وجز منا دیا تو یہ سارا جو جو انہتات ہے اسی جو ہمارے جیوڈیشل سسٹم میں وہ سٹارٹ ہوتا ہے چودی افتخار کی انڈکشن تھے تیک لٹ اف ٹائم اسی تیک لٹ اف ٹائم کو اس کو ریکٹی فائی کیا جائے اور پھر اس جوڈیشری کو ایٹ ایون کیل اسی لائے جائے تاکہ وہ جو جو ہے طفانی لہروں میں اسی اسی سکون سے سفر کرتی ہوئی ساحل مراد پر آج آجائے وہ شپ اور وہ ساحل مراد جو ہے وہ ہے رول آف لاؤ ٹھیک کہ جب تک آپ رول آف لاؤ پر نہیں لے کے آئیں گے جب تک لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا سی جسٹس شوڈ نوٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹھ شوڈ بی سیم ٹو ہی بینڈ ڈن اور جوڈیشری کو ہر وقت کنٹیمٹ آف کورٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو اتنا سی آلہ عرفہ ثابت کرے کہ کسی کی حمد ہی نہ پڑے ان پر انگلی اٹھانے کی اور اس کی ایک مثال ہے اپنا جسٹسٹ ڈیننگ کی کا سٹیٹمنٹ فیمس کیس اسی انگلنڈ میں ہوا اپنا ایک نیوز پیپر نے کچھ لکھ دیا اسی تو اس پر جو جسٹسٹ ڈیننگ نے نوٹس لیا تو ایوینچلی اس نے کہا ڈیلی ڈیلی ٹیلیگراف کیس ڈیلی ٹیلیگراف اس پر جسٹ ڈیننگ نے کہا کہ کنٹمٹ آف کورٹ شوڈ نوٹ بیوز بائی ای جج ایز ای شیلد ہم بٹ دی بیس شیلد فور ای جج ایز اون جیڈیشل کنڈکٹ کہ اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ اتنا اباب بورڈ ہو کہ اس کی غیر موجودی میں بھی لوگ اس کی عظمت کی اس کی آنستی کی قسمیں کہیں اور کو اگر وہ غلط بات کہہ دے تو اس کو کہیں کہ do you have personal knowledge کہنے جی سنی ہے تم نے غلط سنی ہے سویزی تم نے سا بکواس بنا ہے no he's a very upright judge he's a very honest man تو best جو شیلد ہے جج کی وہ اس کا judicial کنڈکٹ ہے اب انفرچنیٹلی یہ جو تھی پارٹی بادی تو جل رہی تھی اپنا سپریم کورٹ میں لیکن ایک پردہ ٹانگا ہوا تھا آج تک پردہ ٹانگا کٹن تھا اسی اس کٹن کے پیچھے کیا ہو رہا تھا لوگوں کو نہیں پہتا لیکن انفرچنیٹلی اس کیس نے جو کہ جو کہ سہد اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کے بارے میں جو کیس آیا اپنا سو موٹو اس میں پہلے نوم کی بینچ بن گئی اس میں دو جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو رکیوز کر لیا پھر ساتھ رہ گئے اس میں پھر دو نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ گری کرتے ہیں وہ وہ بھی نکل گئے رہ گئے پیچھے اپنا پانچ پانچ میں بھی اپنا انگلیاں اٹھنے شروع ہو گیا رہ گیا تین اب سارا جگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آس دی دی ہے جو آن فورچنیٹ وری کرپٹ گورنمنٹ اسی تو وہ جو ہے وہ کہتی ہے یہ چار تین کا فیصلہ ہے اسی چار جو ہیں ہمارے حق میں تین اوزر ہیں گورنمنٹ جو جو عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کہتی ہے یہ تین دو کا فیصلہ ہے یہ سب وقت ختم ہوتا یہ سارا جھگڑا ہے تو یہ خدا کا واسطہ اس ملک کو بچاؤ اس میں اتحاد پیدا کرو اس میں یکسوی پیدا کرو یہ ملک جو ہے یہ خدا داد پاکستان ہے اور اس ملک میں کو بنانے میں ایک روحانی ہیٹ ٹرک ہے ہیٹ ٹرک کرتے ہیں کرکٹ میں تین بالوں تین بکٹیں تو اس کے بنانے میں تین جو چیزیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن چنہ جمعہ کا دن چنہ مہینہ چنہ رمضان کا چنہ رات چنہ تو شب رات کی نزول قرآن کی رات چنہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن جو اہل نظر ہیں جو شب برداری کرتے ہیں وہ ہوا فضاء میں جو اشارے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ باغ تیار کہہ دیتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں بڑا سیر اپنے گفتکوں کی آئین آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا سیاق مجودہ حالات فیوچر میں منظور ہو چکا مشتر کا اجلاستہ پارلیمنٹ کا ایک بار آپ کو بتا ہے پہلے منظور ہوا پھر صدر صاحب نے دوبارہ منظور ہو گیا اور جو الیکشن سے ایک وقت کروانے کی قرادات بھی منظور ہو چکی ہے اب مجھے آپ کرکس بتائیے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں تمہیں تو پتا ہے سسٹم کیونکہ جو لوگ سسٹم بتاتے خود نہ اچھا ہوتا نہ برا ہوتا ہے اس کے چلانے والے جو ہے نا وہی اس کو اس کی تعریف کراتے ہیں اور اس کے چلانے والے ہی اس کو اس اس لوگوں کو کمپیل کرتے ہیں کہ اس اس سسٹم پر انگلیاں اٹھیں تو آج اس سسٹم پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو حال میں یہ انڈیفنیٹ سیچویشن زیادہ دیر نہیں چلے گی جو بھی کرنا ہے اسی وقت گزر رہا ہے خدا نہ کرے یہاں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں بھوگ ننگ اسی جو ہو رہی ہے کہ یہاں کہیں سیول وار نہ سٹارٹ ہو جاتی ہو اسی جس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ایسی سیچویشن ہو تو جو ریلیمنٹ کوارٹرز ہیں جو نیوٹریلٹی مینٹین کر رہے ہیں سلام ہے ان کی نیوٹریلٹی لیکن نیوٹریلٹی کی ایک حد ہے لیکن جہاں ریاست خطرے میں پڑ جائے وہاں پھر نیوٹریلٹی جو ہے بہت بہت شکریہ احمد قصوری صاحب بڑا دلچسپ دلچسپ سپنڈنگ ہی ہے قصوری صاحب کی کہ بعض اوقات نیوٹریلٹی آپ کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی واقعی حالات مارکٹ میں جا کے دیکھیں آپ بس جرنلزم کے اوپر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ پڑے تنگ پڑے ہیں اس سسٹم سے اور میں قصوری صاحب کی بات ہوں سیکنڈ کرتا اور وش کہ اس کو سمجھا جائے آج جب ہم گولڈن جملی بنا رہے ہیں پاکستان کی کونسٹیوشن کی تو ہمیں سمجھ کے چلنا چاہیے کہ اپنی حدود میں رہ کے سارے کام کی جائے جائے دیجئے میں ازبان عدید بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان کی دمزق سوچ سے خدا حافظ